اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بس دن چڑھ گیا ہے اور کام سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے شیٹ میں نے دھو کر پتہ نہیں کدھر رکھ دی تھی تیہ کر کے تو وہ بلکل ٹیڑی وڈی ہو گئی ہے اب اس میں میں کچھ کروں گی کچھ پانی وانی کا سپریے کروں گی کہ یہ ٹھیک ہو جائے حالانکہ یہ بہت ہی پیاری شیٹ تھی تو بس میں ناشتے کا کام ختم ہو گیا اور بس اب سفائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ سنڈے کے دن کی ویڈیو تھی تو سنڈے کے دن کو میں جو ہوں تو اس اپنے پورشن کی فل سفائی کرتی ہوں اور بس میں نے پہلے برتند ہو لی ہے ناشتے کے سارے اور جتنا بھی اینڈ تک آپ برتند ہوتے رہیں لیکن صبح آپ کو پھر سے سرپرائزز ملتے رہتے ہیں کھانے میں میں نے گو بھی کیمہ بنانے رکھ دیا تھا اور بینگن بنانے رکھ دیا تھے بینگن کا بھرتا بنا رہی تھی میں تو بس میں نے کہا تھوڑا میں سیمپل سا کھانا بناتی ہوں کیونکہ ہر وقت بس اتنے ہیوی کھانا بھی کھاتا نہیں ہے کوئی اور بچے تو خیر سبزیاں وغیرہ بس سن نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہمیں اپنے ڈائیٹ میں زبردستی ڈالنا پڑتی ہے تاکہ سبزیوں ویجیٹیبلز کی جو ویٹیمنز وغیرہ وہ بھی ان کو ملیں اور یہ جو میری ویڈیو تھوڑا تھوڑا ہل رہی ہے تو میرا موبائل کا اس طرح کا موڈ تھا موویبل موڈ لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے ہل رہی ہے میں نے اس کو چینج کیا ہے اور اب میں آگئی تھی ڈائنگ روم کی صفائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں کشنز میں اپنے بچوں کو بہت کہتی ہوں کہ ڈائنگ روم میں مجھ آیا کرو کیونکہ اچھانک گیسٹ آ جاتے ہیں تو پھر برا لگتا ہے لیکن وہ بچے کیا جو بات مان جائیں تو یہ دیکھیں اب سب بے ترتیبی جو میں ترتیب میں نہ ہوں گی مطلب ہے جب بچے گھر میں ہوں تو بس یہی سارا دن میرا چلتا رہتا ہے یہ الٹ کرتے ہیں چیز اور میں پھر ٹھیک کرتی ہوں تو وہ بھی ان کو پتا ہے ماہ ہے تو بس یہ میں ابھی ویکیومنگ کر رہی تھی تاری اور پھر اچھی طرح سے ڈسٹن کر لوں گی اور یہ نیکس ڈے تھا اور میں نے آج کی تھی بیسمنٹ کی صفائی اچھے طریقے سے اور ڈسٹنگ ویکیومنگ ساری میں نے کر لی اور میرے ساتھ اتنا بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ میں نے نیچے سے ویکیومنگ سٹارٹ کی ہال سے تو لاسٹ میں میں نے گیا کیا کہ میں نے کہا سیڑوں پر میں ویکیومنگ لگاتی نیچے سے میں اوپر جا رہی تھی اور جب میں اوپر پہنچ گئی نا تو دو تین سیڑوں تک تار نہیں جا رہی تھی ویکیوم کی تو ویکیوم کو میں سیڑی پر اٹکا کر نیچے آگئی تار اتارنے کے لیے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ویکیوم اوپر سے نیچے گرا ہوا تھا اور اس کے اندر سے جتنی ڈسٹ تھی وہ بھی ساری سیڑوں پر اور اس ہال میں ہو گئی پھر میں اوپر سے ویٹ اینڈ رائی ویکیوم لائی اور پھر وہ والا میں نے مارا اس سیڑیوں پر سے سارا میں نے موپنگ کی خود بیٹ بیٹ کر ہاتھوں کے ساتھ صرف والے پہلے کیا اور پھر پانی والا تو نہ پوچھیں پھر بری حالت میری ہو گئی تھی بہرحال جگہ اچھی طرح صاف ہو گئی تھی لیکن یہ تھا کہ کام میرے لئے ڈبل بن گیا تھا حالانکہ اس باری میں نے سیمپل ہی ویکیومنگ کرنے کی سوچا تھا لیکن بس کیا کیا جائے اس کے نصیب میں کوئی پڑی پکی وری صفائی لکھی ہوگی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سارا گھر صاف ستھرا ہو گیا تھا اس سے نیکس دے میں نے اوپر کے پورچن کے صفائی کی تھی پھر اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی بس ابھی میں لائٹیں آف کر کے اوپر جا رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے باہر کا فرش وغیرہ دھونا ہے اور گھر کے کام مجھے خود کرنا اچھا لگتا ہے ایک تو انسان ایکٹیو رہتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے کام والیاں بار برن کو ٹیلی فونیں کرنا اور موبائل پر رنگز دینا مجھے بالکل پسند نہیں ہے مجھے یہ بسند ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کر لے اور کپڑے دھونے کے لیے اور کپڑے پریس کرنے کے لیے تو میں نے خالہ رکھی ہوئی ہیں وہ آتی ہیں کر جاتی ہیں لیکن باقی سب کام میں الحمدللہ خود ہی کر دی ہوں تو اب دیکھیں گھر بالکل اندر سے صاف ہو گیا اب مجھے باہر سے دھونے اور یہ میں نے فرش بھی الحمدللہ دھو لیا تھا اور باہر کام کرتے پر تھوڑی تھوڑی شروع پر سردی لگتی ہے لیکن جب انسان بس سٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر اتنی سردی نہیں لگتی اور یہ موتیاں وغیرہ کے پودے ہیں میں نے اب پانی رکھ دیا ہے کہ تھوڑا سا مطلب اتنی ڈسٹ ہے اتنی ڈسٹ ہے کہ کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے تو بس اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے تقریباً کام کرتے ہو کرتے ایک ڈیڑھ بچ جاتا ہے پھر بس میں نہا کر نماز پڑھتی ہوں پھر بچے آ جاتے ہیں سکول کالجز سے پھر ان کا کھانا ہو پھر سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے اور سردیوں کے دن تو اتنے چھوٹے ہیں اتنے مختصر ہیں کہ کچھ بندہ کاری نہیں سکتا تو بس ابھی اندر چلوں گی میں نے باہر کا فرش بھی صاف کر لی آج کے دن میں نے بنایا تھا مٹر پولاؤ اور پولاؤ میں بڑے بڑے گوشت کے پیسے اچھے لگتے ہیں اور میرے پاس گوشت نہیں تھا تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح بڑے سائز کا گوشت نہ ہو پولاؤ کے لیے تو آپ پھر بریسٹ فیلے لے لیا کریں چکن کے تو ان کے سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا سا لگتی ہے پولاؤ میں تو میں نے بس وہ ڈال دیا تھا مرور پولاؤ بنانے کے لیے حالانکہ بچوں سے تو جب پوچھو ان کو بریانی پسند ہوتی ہے لیکن بریہ ہے کہ گھر والے پھر میرے حجبن نہیں کھاتے بریانی تو پھر میں اس طرح کی کر لیتی ہوں کچھ نہ کچھ اور رات کے لیے میں نے فش نکال لی تھی باہر کیونکہ صبح اگر چاول ہوں تو پھر رات کو چاول کوئی بھی نہیں کھاتا تو بس پھر میں نے فش کو مسالے پہلے سے لگائے ہوئے تھے تو ابھی رات کو پھر اور رات کو فرائی کرنو تو صبح سے بس باہر رکھ دو تو پھر خود سے ہی مزے سے وہ ڈیفراؤسٹ ہو جاتی ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتانا تھا سچ کہ میں نے اس بار کئی ویڈیوز بنائی ہیں اپنی اس کی برینڈز کی کپڑوں کی میں خود کپڑوں کی شاپنگ کرنے گئی تھی تو میں نے ساتھ میں ویڈیوز بھی بنا لی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو برینڈ پسند آئی ہے اس بار میں نے کافی برینڈز پر میں گئی ہوں خاڑی پر بھی گئی ہوں میں الکرم پر گئی ہوں میں گل احمد پر گئی ہوں سفائر پر گئی ہوں لیکن اس بار سفائر جو ہے نمبر وان پر ہے بے انتہا خوبصورت کپڑے بے انتہا لیکجری پریٹ بھی بہت پیار ہے ان کا امرائیڈٹ کپڑے بہت پیار ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں تو اگر آپ امرائیڈٹ کپڑے نال چاہتے ہیں تو پھر آپ سیدھا ہی آپ جائیں سفائر کی طرف جائیں حالانکہ یہ برینڈ پہلے میں گئی تھی دو سال پہلے سینٹورس اسلام آباد تو وہاں پر میں گئی تو مجھے اس کے پرنٹ سورت اس کے ڈیزائن اور پرٹ اتنا برا لگا میں نے کہا یہ یہ کس قسم کا برینڈ ہے لیکن اس دن میں مطلب سرپرائزڈ ہو گئی جب میں گئی اور ویڈیوز کے لنکس میں میں آپ کو ڈال دوں گی جو میں نے سفائر میں بنائے ہیں بے انتہا خوبصورت کلیکشن تھی یہ دیکھیں گوشت کی بوٹیاں بڑی بڑی بلاو میں بہت اچھی رکھتی ہیں تو سفائر جو ہے تو اگر آپ کو ریڈٹ کپڑے چاہیے تو ضرور لیں اچھا سیکنڈ نمبر پر جو برینڈ خوبصورت تھا تو وہ تھا الکرم سٹوڈیو اس کے پاس لڑکیوں کے بہت ہی پیارے کپڑے تھے اور لکشری جو تھے مطلب پارٹی ویئر ٹائپ وہ بھی بہت خوبصورت تھے حالکہ الکرم سٹوڈیو کے پاس یہ جو فینسی ڈریسز ہیں یہ لکشری سوٹس تھے وہ ان کی ویرائیٹی تھوڑی کم تھی سفائر کے مقابلے میں لیکن بہت خوبصورت تھے اور لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے بھی بہت خوبصورت بہت ہی مورڈرن پرنٹس تھے تو یہ دو برینڈس جو تھی تو مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور باقی مجھے سچ کہوں تو میرے ٹیسٹ کی نہیں تھی تو میں ان ویڈیوز کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی سفائر کے بھی ڈال دوں گی الکرم سٹوڈیو کے بھی ڈال دوں گی ضرور جا کر دیکھئے گا اور آپ کو بھی ضرور اچھی لگیں گی اور رات کو فش کی بجائے میں نے پھر کباب بنا لیے تھے کیونکہ بچوں کو پھر کباب کھانے تھے تو ریسی بھی تو آپ دیکھ رہی ہوں گے سامنے تو بس جیسے جیسے بچے کہتے ہیں ہم ویسے ویسے بناتے رہتے ہیں فش میں نے واپس فریج میں ڈال دی اور میں نے کباب بنا لی اور پھر آخر میں میں نے یہ ٹاماٹر پیس کر اور پھر ٹاماٹر جب فرائے ہو گئے تو پھر میں نے اس کے اوپر کباب ڈال دی ہے تو اس طرح کبابوں کی کڑائی بہت مزیک ہی بن جاتی ہے تو بس میں اس وقت ڈرائنگ روم میں ہوں وائس آور کرنے آئی ہوں اور یہاں پر کافی سردی ہے آپ کو میری آواز میں تھوڑا سا لرزش نظر آ رہی ہوگی محسوس ہو رہی ہوگی تو کافی سردی ہے بقاعدہ میں تھوڑا تھوڑا کام پر رہی ہوں میری آواز بھی کام پر رہی ہے تو بس کبابوں کی کڑائی بھی کافی مزیک ہی بن گئی تھی بس ہم لوگ کسی طرح کباب بناتے ہیں اور پھر ٹاماٹروں کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد کباب ڈال دیتے ہیں اور ہری میرچیں ڈال دیتے ہیں تو بس یہ ہماری کڑائی بن جاتی ہے اور پھر ان ٹاماٹروں میں ہم کسی قسم کا کوئی مسالہ نہیں ڈال دے تو بس یہی تھی فرینڈز میرے آج کی ویڈیو پسند لائے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ